اسلام علیہ وسلم ناس اور آپ پر کتاب سے مخاطب ہے دو تین اہم ترین خبریں ہیں لیکن پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ٹرینڈ ہے ہیش ٹیگ فکس میچ نامنظور اب یقین کریں میں ایک نالائک سا طالب علم ہوں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ کون سے میچ کی بات سیدھ کر رہے ہیں کون سے ایمپائرز کی بات سیدھ کر رہے ہیں جنہوں نے میچ فکس کر رکھا ہے اور میچ فکس کر کے کون سے کھلاری کو کھل سے باہر کرنا ہے یہ کیا لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ کنیں پہچان گئے ہیں لوگ کن کے بارے میں سمجھ گئے ہیں لوگ کون سے ایمپائرز کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یعنی ایسی فکسنگ سے لہٰذا یہ لوگ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن ٹوٹر کے اوپر پاکستان کی ایک کریم موجود ہے اور وہ پڑے رکھے لوگ ہیں پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس جانتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے تاریخ جانتے ہیں لیکن مجھے اس بارے میں ہرگز پتا نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹرنٹ بقیادہ سی ٹوٹر کے اوپر موجود ہے اب ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے عمران خان جب بھی اسلام بات آتا ہے تو بہت سنکی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگی دردر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں خان آج بھی بنی گالا میں ہے لیکن آج عدالت کے اندر ایک ایسے انٹرسنگ معاملات چلے کہ وہ بھی خیر معمولی تھے یعنی یہ بھی کہا گیا کہ آپ گن پوائنٹ پر ہم سے سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں عدالت کے اندر اجیمان دھاری کی بھی بات چیت ہو اور یہ وہی عدالت ہے جس کے اندر شیٹ اپ یوں شیٹ اپ والی بات چیت ہوئی تھی بنیادی طور پر آج اسلام آباد سارا بند ہے چائنا کی ایک اہام ترین ڈگنیٹری پاکستان آئی ہوئی ہیں اہام ترین شخصیت پاکستان آئی ہوئی ہیں تو پورا اسلام آباد بند ہے اسلام آباد میں ہندیرہ ہے سناٹا ہے خموشی ہے سرکاری اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ سارے آفیسز بند ہے کھلا ہے تو ایک جوڈیشل کمپلیکس کھلا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اگر کچھ چند رہا ہے ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے اور توشہ خانہ کیس کے اوپر ہمائیوں دلاور صاحب معزز اور فازل جج اس کی سماعت کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ اور تیزی کے ساتھ سماعت کیے جارہے ہیں یعنی کھل کر نظر آ رہا ہے کہ بڑا زبردست انصاف ہو رہا ہے اور یقین کریں مزہ آتا ہے بعض وقت تالیہ مارک بجانے کو دل کرتا ہے کہ یہ تو بڑا مزے دار ہے یعنی انصاف ہوتے ہوئے پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے معزز ججز کو اور معزز جوڈیشل کو جاتا ہے آج ہوا یہ کہ عمران خان ایک تو تمام تر انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکڑا رہے ہیں کھٹکڑا چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو لوئر کورٹ ہوں ہر جگہ پر عمران خان پیش ہوتے ہیں اور انصاف انصاف کی صدا لگا رہے ہیں کہ مجھے انصاف دیا جائے میرے معاملے میں انصاف کیا جائے آج جو معاملہ تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 35 سوالوں کے جوابات دینے تھے 342 کا اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا لیکن ساتھ سپریم کورٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ حکمات تھے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تمام طرح درخواستیں ہیں انہیں جوائن کر کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ سنائیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کچھ درخواستیں موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ہائی کورٹ کے ریپورٹرز ہیں وہ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جو کاؤز لسٹ ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محضر جج صاحب کی طبیعت خراب ہے صحت خراب ہے اس لیے محضر جج صاحب نے کاظریس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور تین اگست کو سارے معاملات سننے جائیں گے یعنی اگلے اٹھتالیس گھنٹوں بعد سارے معاملات دوبارہ سے سننے جائیں گے اور یہ بھی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر اندر میاں محمد نماز شریف صاحب پاکستان آنے والے ہیں اور دوسرے طرف خان کے حوالے سے اٹھتالیس گھنٹوں کے ایک اور سپیس کریئٹ کی گئی ہے ہمیوں دلاور صاحب ان کے چھٹیوں کا روستر جاری ہوا تھا اور فرسٹ آگست سے محضر جج صاحب نے چھٹیوں پر جانا تھا ظاہر ہے فیملی کو ٹائم دینا ضروری ہے پاڑوں پر جانا ہوگا اور ظاہر ہے جس طرح سے آپ اور میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ایک فرسٹریٹنگ ماحول سے نکل کر ایک کچھ پاڑوں میں جائیں کوئی انجوائے کریں کوئی آگے پیچھے گمیں تو محضر جج صاحب نے چھٹیوں پر جانا تھا لیکن پہلے ان کا روستر جاری ہو اور کہا گیا کہ پہلی تاریخ صاحب وہ چھٹیوں پر جارے ہیں لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کہ نہیں پانچ تاریخ کو وہ چھٹیوں پر جائیں گے لہٰذا ان کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جارا ہے کہ ان کی چھٹیاں کینسل ہوئی ہیں اس کی وجہ لارجلی یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس ہے اب کیس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات چیت ہوتی ہے آج عمران خان صاحب نے آج جہا تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانا تھا اور پینتیس سوالوں کے جوابات دینے تھے لیکن عمران خان صاحب کے وکلا نے جو خاجہ عریض صاحب ہیں انہوں نے بار بار محضر ججز سے استعداد کی کہ برائیم عربانی ہمارے سپریم کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملات ابھی پنڈنگ ہیں ہم اس عدالت کے دائرہ کار کو بھی ہم نے چیلنج کر رکھا ہے لہٰذا برائیم عربانی ہمیں معزیز ججز کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے لہٰذا تھوڑا سا ٹائم دے تھوڑا سا معاملات کو سٹل ہونے دے ایک آدھے ہفتے کا ٹائم دے اس کے بعد عمران خان صاحب آ کر یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں گے جس پر الیکشن کمیشنہ پاکستان کے جو وکلہ ہیں وہ بھی شدید غصے میں ہیں اور معزیز ججز صاحب کو بھی پڑھا خوصہ چڑھا کہ آپ بار بار مجھے مایوس کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں عمران خان کو بیان ریکارڈ کروانے دیتے اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی ریوسترم پر آئے اور انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی لیکن معزیز جج نے عمران خان صاحب سے کہا جو ریپورٹ ہوا ہے اور ججز صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ کی لگل ٹیم آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ججز صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ 35 سوالات ہیں میں نے ان کا جواب دینے میں 200 تقریباً 180 سے زیادہ مقدمات فیس کر رہا ہوں کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت جانا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں ان سوالوں کو ٹھیک سے پڑھ سکوں سمجھ سکوں اور اس کے بعد آ کر جواب دوں تو اس کے اوپر معزز جج صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر خواجہ حریص صاحب چاہیں تو آپ کو کچھ گھنٹوں میں ان سارے سوالات کے جواب تیار کروا سکتے ہیں لہٰذا اگر خواجہ حریص صاحب چاہیں تو جناب یہ دستی معاملہ نبٹ سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو آپ کی حل کر سکتے ہیں آپ کے جو تینوں وکلہ ہیں یعنی انتظار پنچوٹا صاحب جن کے ساتھ شٹ اپ یو شٹ اپ والا معاملہ ہوا تھا خواجہ حریص صاحب اور جو دوسرے مروت صاحب ہیں شیر افضل مروت ہیں شیر علی مروت ہیں معزز کے ساتھ ان کا نام میرزین سے نکل گیا ہے ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا تھا جہاں پر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو کسی اور وجہ سے لائے گیا ہے اور آپ کسی اور وجہ سے آئے ہوئے ہیں تو ان تینوں وکلہ کے ہوتے ہوئے خان صاحب آپ کو کس چیز کی فکر ہے اس پر عملان خان نے کہا کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے مجھے سمجھنے تو دیں مجھے دیکھنے تو دیں کہ یہ سوالات کیا ہیں مجھے انہیں پڑھنے تو دیں یہ سارا جو پینتیس جو سوال نامے ہیں پینتیس سوالات ہیں یہ جو سوال نامہ ہیں یہ بنیاد طور پر مجھے کل نہیں ملا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیں مجھے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد میں ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دوں گا میرے وکلہ نے جواب نہیں دینا یہ میرے حوالے سے معاملہ ہے لہٰذا میں نے خود آپ کو جواب دینا ہے لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں اس پر جو معزز جج صاحب ہیں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر خاجہ حریص صاحب کو یہ بھی کہا کہ جونئر وکیل بھی یہاں پر موجود ہیں آپ تھوڑی تو امانداری دکھائیں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں جو اس وقت تلید کر رہے ہیں سارے معاملات کو خاجہ حریص صاحب اس پر خاجہ حریص صاحب کے حوالے سے جو ریپورٹ ہوا انہوں نے کہا کہ جناب میں تو امانداری دکھا رہا ہوں آپ بھی تھوڑی سی امانداری دکھائیں آپ تو کچھ اور ہی دکھا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اور کل اطلاع تھے کہ عمران خان صاحب شاید یہ بیان ریکارڈ کروا دیں گے اور ایک جگہ پر خاجہ حریص صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمیں گن پوئنٹ پر کہا جا رہا ہے کہ خان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا ہو اور جلدی میں ریکارڈ کروا فوراں ریکارڈ کروا جو بھی ہو آپ بس ریکارڈ کروائیں سٹیٹمنٹ خان کی ریکارڈ کروائیں تاکہ میں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر کے اس کے اوپر فیصلہ دوں یعنی میں اس معاملات کو ختم کروں تو یہ بڑا زبردست چیز ہے یعنی میرے لیے بڑی خوشگوار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا ایک سپیڈی ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے اور بڑی خوشگوار اور بڑی ایک زبردست ماحول میں پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے حیار رکھئے کا اپنا اللہ حافظ